بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج 14 اگست ہے تو میری طرف سے میرے پیارے پیارے بوز کو جشن ازادی مبارک تو آج میں آپ کو بہت ہی زبردست کیک بنانا سکھاؤں گی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور ٹیسٹ میں تو بہت ہی یمی ہے تو ٹائم زیادہ نہیں کرتے اور جلدی سے بناتے ہیں اپنا کیک تو سب سے پہلے بنائیں گے ہم سپنچ تو جی کےک کا سب سے پہلے ہم بنائیں گے سپنچ اس کے لیے مجھے چار انڈوں کی ضرورت ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے بیٹ کرنا ہے انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے تھنڈے نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھئے انڈوں کو میں نے بیٹ کیا ہے جب اس طرح کے ہو جائیں گے تھوڑے سے فلفی تو اب میں اس میں بیسی ہوئی چینی روم یہ میں نے گھر میں خود ہی بیسی ہے اور یہ ہاف کپ جائے گی یہ تھوڑی تھوڑی ایڈ کروں گی اور بیٹ کر دی جاؤں گے تو میں نے چینی ساری ایڈ کر دی ہے اور اب میں اسے بیٹ کروں گے ٹھیک ہے فلفی کریں گے کہ اس کا کلر شینج ہو جائے وائٹ ہو جائے اب میں اس میں ون ٹی سپن ونیلہ سنس ڈالوں گی اور دوبارہ سے بیٹ کروں گی یہ دیکھئے ہمارا انڈو کا مکسچر ڈبل ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے اب میں بیٹی سے نہیں کروں گی اب میں اس میں میدہ اٹ کروں گی چار انڈے تھے اور ہاف کپ میں نے پیسی ہوئی شگر اٹ کی ہے اور ون ٹی سپن اس میں ونیلہ سنس اور اس کو میں نے خوب اچھی طرح سے بیٹ کیا ہے یہ دیکھئے کہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ اس کا وائلیم ڈبل ہو گیا ہے تو بس اب میں اس میں پونا کپ میدہ اور ون ٹی سپن بیکنگ پاوڈر ایڈ کروں گی چھان کے تو بس یہ مکسچر ہمارا تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے پونا کپ میدہ ہے اور ون ٹی سپن بیکنگ پاوڈر یہ میں اسی میں ڈال دیتی ہوں اور چھان کے اس میں ایڈ کر دی جاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے کہ جو ہم نے اس کا فوم بنایا ہے وہ اس کا ختم نہیں ہونا چاہیے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس طرح اس کو مکس کرتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا میدہ اٹ کرتے جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے لمز بھی نہیں بننے چاہیے اور اس کی جھاگ بھی ختم نہیں ہونی چاہیے بہت ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کرنا ہے سپنج کو پریشے گوکر میں تیار کریں گے بہت ہی اچھا بیک ہوگا پریشے گوکر میں ٹھیک ہے اور یہ بیسک سپنج ہے جو کریم کے ایک ہوتے ہیں جی تو یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے لمز بھی نہیں ہے اور اچھی طرح سے مکس بھی ہو گیا ہے اور اس کا سپنج بھی بلکل ٹھیک ہے تو آج میں ہارڈ شیپ میں بناوں گی تو اس کو میں نے گریس کر لیا تھا اپنے مولڈ کو اور اس کے اوپر میدر ڈسٹ کر دیا تھا اگر آپ نے اسے نہیں کرنا تو گریس کر کے اس کے اوپر بٹر پیپر لگا لیں ٹھیک ہے تو بس اس کو میں اس میں شفٹ کرتی ہوں سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ دیکھئے میں نے سارا اس میں بیٹر ڈال دیا ہے اور اسے میں تھوڑا سا ٹیپ کروں گیا تاکہ اس کی ائر نکل جائے تھوڑی سی ٹھیک ہے تو چلیے اب میں اسے اپنے پریشے گوکر میں رکھوں گی جی تو یہ دیکھئے میں نے پریشے گوکر میں سٹینڈ رکھا تھا اب میں اس میں یہ کیٹ رکھ دوں گی اور اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو میڈیم تو لو فلیم پہ کر لینا ہے آدھے گھنڈے کے لیے تو ملتے ہیں آدھے گھنڈے کے بعد تو جی الحمدللہ کیک میرا بلکل تیار ہے اور یہ بلکل ٹھنڈا ہوتیتا ہے اور یہ دیکھئے سوفٹ کتنا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے کتنا سوفٹ ہے اور یہ میں نے درمیان میں سے اس کو کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے درمیان میں سے اس کو کٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر دودھ لگاؤں گی میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے اور اس میں میں نے دو چمچ بھڑ کے کنڈینس ملکے ڈال دی ہیں اگر آپ نے کنڈینس ملک نہیں ڈالنا تو دو چمچ آپ بھڑ کے چینی کے ڈال لیں اور کریم کو میں نے بیٹ کر لیا ہے ویپٹ کریم کو یہ دیکھئے اور پائپنگ بیک میں میں نے ڈال لیا ہے آپ نے دیر کپ ویپٹ کریم لینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے جایے آپ کے بیٹ کرنا سکھا چکی ہوں پہلے بھی جو میں نے آپ کو کیک سکھا ہے ہے بہلے nasze لطاقات enfermage یہ سکھا چکی ہوں تو یہ دیکھیں میں میں اچھی طرح سے بیٹ کر کے پیپ ویڈلیگ کا مکر کے ڈال لیا ہے اب میں اس کے اوپر دوت لگوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے اس پہ اچھی طرح سے ملک لگا لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر ورحمت کریں لگاں اب میں اسے پلین کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر اچھی طرح سی کریم کو لگا لیا ہے اگر آپ اس کے اوپر پائنیپل لگانا چاہتے ہیں تو پائنیپل لگا لیں فروٹ کوکٹیل بھی لگا سکتے ہیں چوکلٹ چپ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے میں نے صرف اپنی کریم کو لگایا ہے اور اب میں اس کے اوپر دوسرا سپنج رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے اچھی طرح سے دوسرا سپنج رکھ دیا ہے اور اب میں اس کے اوپر بھی ملک لگاؤں گی سائیڈو پہ بھی لگائیں گے اب میں اس کے اوپر اچھی طرح سے پلین کر لوں گی کریم کو اور بہت زیادہ نہیں لگائیں گے کیونکہ ابھی میں نے اس کے اوپر فلیک بنانا ہے یہ دیکھئے کےک کو میں نے اچھی طرح سے کریم کے ساتھ کور کر لیا ہے اور اب میں اس کو آدھے گھنڈے کے لیے فریزر میں لگ دوں گی تاکہ یہ اوپر سے بلکل ذرا سیٹ ہو جائے پھر ہم اوپر ڈیکریشن کریں گے تو جی آدھے گھنڈے کے بعد میں نے اسے نکال لیا ہے اور کریم ماشاءاللہ سے سیٹ ہے اب میں اس کے اوپر فلیک بناؤں گی ٹھیک ہے چلے جی ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے یہ سٹار نوزل لیے میں نے اور اب یہ دیکھئے اب میں اس کے اوپر پھول بناؤں گی چھوٹے چھوٹے یہ دیکھئے میں نے وائٹ پارٹ کو اچھی طرح سے کور کر لیا ہے یہ دیکھئے سائٹوں سے بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں گرین والا پارٹ بناؤں گی پہلے اس کا چانس ہی طرح بناؤں گی پھر گرین والا ٹھیک ہے اب ہم بنائیں گے فلیک کے لیے چاند یہ آپ نے کسی بھی کیپ کے ساتھ اس کو اس طرح کر لینا ہے ٹھیک ہے چاند بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی آپ اسی طرح رفلی بنا لیں ابھی میں نے اسی طرح یہی والے پھول ادھر بنانے ہیں تو جی آپ نے کٹر لینا ہے سٹار والا اور اس کے ساتھ نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اب اسی کے ساتھ دیکھئے ویپٹ کریم کے ساتھ میں اس کو بھی کور کر لوں گی یہ دیکھئے چاند ہمارا بن گیا ہے اور اب میں سٹارٹ بناؤں گی تو الحمدللہ یہ دیکھئے چاند اور سٹارہ بھی ہمارا کتنا اچھا بن گیا ہے اب گاری ہے گرین کلر کی اب میں گرین کلر کے ساتھ اس کو کروں گی تو چلیے اب ہم گرین پارٹ بنائیں گے اس کا جی تو ہمارا بہت ہی خوبصورت اور یمی کیک تیار ہے تو آپ لوگ جائیے اور فوراں اپنی فیملی اور فرینڈز کے لیے یہ کیک بنائیے اور انجائے کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دینا آپ نے نہیں بھولنا اور جاتے جاتے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ مجھے خوبصورت رکھئے مجھے خوبصورت اپنی فواراissä えー جاتے challenge مجھے خوبصورت اور Andre بیرمnee مجھے خوبصورت ورقی شس chuyہ 閑 er empresas جدا ہیں اکر ج learnt